انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ کے خصوصی امتحان کا آغاز ستائیس ہزار امیدوار خصوصی امتحان میں شرکت کریں گے امیدواروں کے لیے ایک سو بیس امتحانی مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں امیدوار ایسو بیس کے مطابق امتحانی مرکز میں شریک ہوں گے لاہور بورٹ کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے سپیشل امتحان کا سلسلہ چوبیس اکٹوبر تک جاری رہے گا لاہور بورٹ کی جانب سے یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ستائیس ہزار امیدوار خصوصی امتحان میں شرکت کریں گے امیدواروں کے لیے ایک سو بیس امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں جبکہ امیدوار ایسو بیس کے مطابق امتحان میں شریک ہوں گے اسی پر مزید تفصیل آجانے کے جنید ریاض سے جنید اپڈیٹ کیشے گا آج اس وقت ہم لانس روڈ امتحانی سینٹر میں موجود ہیں جہاں پر انٹرمیڈیٹ پارٹ ٹو کے خصوصی امتحانات کا بقاعدہ طور پر آغاز کر دیا گیا اور ستائیس ہزار بچے اس خصوصی امتحان میں شرکت کر رہے ہیں اور پہلے روز دو مزامین کے پیپر لیے جائیں گے کنٹرولر امتحانات انفاظ احمد نے آج مختلف امتحانی سینٹر کا وزٹ کیا اس وقت موجود ہیں لانس روڈ امتحانی سینٹر میں ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کیسے دیکھ رہے ہیں آج کے انتظامات آج کے انتظامات میں ہم نے ٹوٹل لہور بورڈ میں ایک سو بیس سینٹر بنائیں اور ٹوٹل چھبیس ہزار نو سو اور تالیس جو ہیں وہ بچے اس اگزیم میں اپیئر ہونے اس اگزیم میں چار کیٹیگری ہیں چار کیٹیگری کے لوگ اپیئر ہو رہے ہیں بچے کینیڈیٹ اپیئر ہو رہے ہیں پہلی کیٹیگری ہے جس میں بچے نے پارٹ ون پارٹ ٹو دونوں کا اگزیم دینا تھا کمپوزٹ والے وہ اپیئر ہو رہے ہیں دوسری کیٹیگری وہ ہے جن کالجس نے بچوں کا داخلہ اٹینڈنس شاٹیج کی وجہ سے نہیں بھیجا تھا وہ بھی آج کے اگزیم میں اپیئر ہو رہے ہیں تیسری کیٹیگری ہے وہ بچے جن کا سپلی ٹوانٹی ٹوانٹی میں لاس چانس تھا وہ اپیئر ہو رہے ہیں اور چوتھی کیٹیگری وہ ہے جس پہ اینول اگزیم میں دو سے زیادہ سبجیک میں فیل تھے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں یہ اگزیم ہم ٹوٹلی ایس او پیز کے تحت لے رہے ہیں ہر سینٹر کے باہر پہلے جو ہے وہ ایک تھرمل گن سا ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے اور ٹوٹلی ایس او پیز کو فالو کر کے ہم یہ اگزیم دے گا کہ جب فسٹیئر کے بچےوں کا امتحان نہیں لیا جا رہا وہ کس طرح سے کاؤنٹنگ ہوگی اچھا آپ کمپوزٹ میں جس بچے نے پارٹ ون پارٹو دونوں دینا تھا اگزیم صرف پارٹو کا ہے جتنے نمبر بچے کے پارٹو میں آئیں گے اتنے ہی نمبر اس کے پارٹ ون میں لگا دیا جائیں یہ جو اگزیم ہے وہ کوویڈ نائنٹین کی پالیسی کے تحت لیا جا رہا ہے اس پالیسی میں یہ ہے کہ سیکنڈیئر میں جو نمبر آئیں گے وہی ہم فرسٹیئر میں لگا دیں جو دو مزامین میں فیل ہے جو دو سے زیادہ سبجیک میں فیل ہے وہ فیل ہے جو دو تک فیل تھا اس کو پالیسی کے تحت ایوری نمبر دے کے پاس کر دیا گیا پیچھے اینمل میں یہ امتحانات کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا یہ امتحانات دس تاریخ سے لے کے چوبیس تاریخ تک ہیں پریکٹیکل کا اگزیم نہیں لیا جائے گا پریکٹیکل کا وہی فارمولے کے تحت ہم نمبر دیں گے جس میں ففٹی پرسن مارکس جو ہے وہ سبجیک کے نمبر اور ففٹی پرسن رمیننگ ففٹی پرسن جو ہے وہ بچے کے دوسرے نمبر ہوں آج ہی آپ نے باسنین کنٹرولر امتحانات انفاظ احمد کی ان کا کہنا ہے کہ مکمل ایس او پیس کے ساتھ جو کہ حکومت کی جانب کی گئی تھی ان کے مطابق آج سپیشل امتحان کا آغاز کر دیا گیا ہے اور تمام تار انتظامات مکمل ہیں ستائیس ہزار بچے جو ہیں اس سال سپیشل امتحان دے رہے ہیں اور پہلے روز دو مضامین کے پیپر لیے جائیں گے اور یہ امتحانات کا سلسلہ جو ہے وہ چوبیس تاریخ تک جو ہے وہ جاری رہے گا امتحانات کا آغاز کر دیا گیا ہے جنید ریاض کرنے کے لئے بہت شکریہ